موسیقی رحمت اللہ علیہ کا زمانہ احتمام دار علوم کی ظاہری و باطنی ترقی اور استحقام کا دور ثابت ہوا اور اسی زمانے میں یہ ادارہ مدرسے سے دار علوم بنا یہ دار علوم کا ذرنی دور تھا جس میں حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ دار علوم کے سرپرست اور حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ دار علوم کے شیخ الحدیث اور صدر المدرسین تھے حضرت مولانا حافظ محمد احمد صاحب بارہ سو اناسی ہجری اٹھارہ سو باسٹھ عیسوی میں نانوتہ میں پیدا ہوئے قرآن مجید حفظ کرنے کے بعد ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے لیے گلاوٹی زلہ بلند شہر یوپی میں حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے قائم کردہ مدرسہ تشریف لے گئے حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے بڑے داماد حضرت مولانا عبداللہ امبیٹوی اس مدرسے میں مدرس تھے بعد ازہ مزید تعلیم کے لیے مراد آباد کے مدرسہ شاہی گئے جہاں حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد رشید و خلیفہ خاص حضرت مولانا احمد حسن امروحوی رحمت اللہ علیہ صدر مدرس تھے وہاں مختلف علوم و فلون کی کتابیں پڑھنے کے بعد دیوبند تشریف لائے اور حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمت اللہ علیہ اور حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے سامنے زانو تلمس تحقیہ آخر میں دور حدیث گنگو پہنچ کر حضرت گنگو ہی رحمت اللہ علیہ کے حلقے درس میں پورا کیا اور وہی سے سند حدیث حاصل کی بارہ سو ستانوے ہجری میں حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے انتقال کے بعد حضرت حافظ محمد احمد صاحب تھانہ بھون کے عربی مدرسے میں جو حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا ہی قائم فرمودہ تھا تشریف لے گئے اور کئی سال تک وہاں پڑھاتے رہے تیرہ سو تین ہجری اٹھارہ سو پچاسی عیسوی میں بحیثیت مدرس دارلوم میں تقرر ہوا عموماً تمام علوم افنون کی کتابیں پڑھانے کی نوبت آئی خصوصیت سے مشکات شریف مختصر المعانی جلالین شریف میر زاہد وغیرہ کتابوں کا درس زیادہ مشہور تھا جس کی طرف طلبہ جوک در جوک درس میں شرکت کرتے تھے تیرہ سو دس ہجری مطابق اٹھارہ سو بانوے عیسوی میں جب حضرت حاجی عابد حسین صاحب رحمت اللہ علیہ احتمام سے علائدہ ہوئے تو یکے بعد دیگرے دو محتمیم حاجی فضل حق دیوبندی رحمت اللہ علیہ اور مولانا محمد منیر نانوتوی رحمت اللہ علیہ مقرر ہوئے مگر ایک ڈیڑھ سال سے زیادہ احتمام نہ کر سکی ہر سال کے تغیرات کی وجہ سے دارلوم کے نظام میں اختلال پیدا ہونے لگا تو تیرہ سو تیرہ ہجری مطابق اٹھارہ سو پچانوے عیسوی میں حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے احتمام کے لیے حضرت مولانا حافظ محمد احمد صاحب رحمت اللہ علیہ کا انتخاب فرمایا حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ نہایت منتظم اور صاحب اثر تھے چنانچہ وہ بہت جلد دارلوم کے انتظام پر قابو یافتہ ہو گئے اور تقرر کے وقت ان سے جو توقعات قائم کی گئی تھی بدرجہ اتم ان کے اہل ثابت ہوئے حضرت حافظ محمد احمد صاحب رحمت اللہ علیہ کے زمانہ احتمام سے دارلوم کا دوسرا دور شروع ہوتا ہے جسے دور ترقی و استحکام کہنا زیادہ مناسب ہوگا حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ کے زمانہ احتمام میں دارلوم نے غیر معمولی ترقی کی جب انہوں نے انان احتمام اپنے ہاتھ میں لی تھی تو دارلوم کی آمدنی کا اوسط چھے پانچ ہزار روپے سالانہ تھا آپ کے اہد میں یہ اوسط نبے ہزار تک ترقی کر گیا اس وقت تک کتب خانے میں پانچ ہزار کتابیں تھی آپ کے زمانے میں کتابوں کی تعداد چالیس ہزار تک پہنچ گئی تیرہ سو تیرہ ہجری مطابق اٹھارہ سو پچانوے عیسوی تک امارات دارلوم کی مالیت چھتیس ہزار روپے تھی آپ کے اہد میں یہ مالیت چار لاکھ تک پہنچ گئی تھی دارلوم کی ترقی کے سلسلے میں حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ نے ملک کے مختلف شہروں کے سفر کر کے دارلوم کے لیے بہت سے دوامی چندے مقرر کرائے خصوصاً سابق ریاست بھوپال بہاولپور اور حیدر آباد کے سفر دارلوم کی تاریخ میں ہمیشہ یادگار رہیں گے حیدر آباد سے دارلوم کی امداد سو روپے ماہانہ مقرر تھی حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ حیدر آباد تشریف لے گئے اور اپنے اثرات سے دھائی سو روپے مقرر کرائے دوسرے سفر میں پانچ سو اور تیسرے میں ایک ہزار ماہانہ تک نوبت پہنچ گئی جو سکوت ریاست حیدر آباد تک جاری رہی غرض ہے کہ آپ کے دور احتمام میں دارلوم نے مانوی اور سوری دونوں حیثیتوں سے نہایت عظیم شان ترقی کی جو اس سے پہلے اس کو حاصل نہ ہو سکی تھی آپ کے زمانہ احتمام سے پہلے شعبہ جات اور دفاتر کا کوئی صاف سترا اور باقاعدہ نظام نہ تھا اور گو دارلوم مانوی حیثیت سے دارلوم بن چکا تھا مگر اپنی امارتوں اور ظاہری شکل و صورت کے لحاظ سے آپ ہی کے زمانہ احتمام میں مدرسے سے دارلوم بنا شعبوں اور دفاتر کی تشکیل عمل میں آئی حلق اثر میں بھی غیر معمولی اضافہ ہوا غرضے کہ ہر حیثیت سے دارلوم کا قدم روز افضون ترقی کی جانب گامزن رہا چنانچہ آپ کا دور احتمام دارلوم کی تاریخ میں اس کی ترقیوں کا نہایت تابناک اور ذری دور سمجھا جاتا ہے حضرت مولانا حبیب الرحمن عثمانی رحمت اللہ علیہ آپ کے دانشمند مشیر اور نائب تھے جو ایک مانے ہوئے مدبر عالم ربانی اور صاحب فراست بزرگ تھے حضرت حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ کے ہی دور احتمام میں دارل حدیث جیسے عظیم الشان امارت کا سنگ بنیاد رکھا گیا اور حضرت ممدو کی طرف سے جب اس امارت کی تجویز کا اعلان شائع ہوا تو چندہ گویا بارش کی طرح برسنا شروع ہو گیا پھر طلبہ کی اتنی کسرت ہوئی کہ تنگی مکان کی وجہ سے ایک عظیم الشان دارل اقامہ دار جدید کی بنیاد ڈالی گئی لیکن ان دونوں امارتوں کی تکمیل آپ کے دور میں نہ ہو سکی آپ ہی کے دور احتمام میں تیرہ سوٹائیس ہجری مطابق انیس سو دس عیسوی میں وہ عظیم الشان جلسے دستار بندی ہوا جس میں ایک ہزار سے زائد فضلہ کی دستار بندی ہوئی تھی اور ایک لاکھ سے زائد افراد نے شرکت کی تھی برطانوی گورنمنٹ کی جانب سے آپ کو شمس العلامہ کا خطاب دیا گیا تھا مگر آپ نے دارلوم کے حریت پسندانہ مسلک کی بنیاد پر حکومت کا خطاب یافتہ ہونا پسند نہیں کیا چنانچہ خطاب واپس کر دیا یہ بھی آپ ہی کے زمانے کی خصوصیت ہے کہ دو مرتبہ صبح متحدہ کے گورنر دارلوم میں آئے دارالحدیث کی جگہ پر شہر کے پانی کا نالا بہتا تھا اس کے سبب سے دارالحدیث کی تعمیر میں رکاوٹ پڑی ہوئی تھی نیز نالے کے قرب کے باعث دارلوم کی آب و ہوا بھی خراب رہتی تھی اکابر دارلوم کی پہہم کوششوں کے باوجود مقامی حکام نالے کے ہٹائے جانے پر آمادہ نہ تھے حضرت حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ نے گورنر کو دعوت دے کر اس مشکل کام کا حل نکال لیا چنانچہ صوبائی گورنمنٹ کے حکم سے سرکاری مسارف پر نالا ہٹا دیا گیا حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ کی سب سے بڑی خوبی یہی تھی کہ دارلوم کی مشکل سے مشکل مہم کو آسانی سے سلجا دیتے تھے طلبہ کی چھوٹی چھوٹی جزئیات پر جہاں ہر وقت نظر رہتی تھی اور ان پر روک ٹوک اور ڈانٹ ڈپٹ رکھتے تھے وہیں ان پر بے حد شفیق اور مہربان تھے طلبہ کی معمولی معمولی ضرورتوں پر مربیانہ نظر رہتی تھی بیمار طلبہ کے علاج پر خاص توجہ فرماتے تھے طلبہ و مدرسین پر حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ کا روب دعب ضرب المثل تھا دسترخان نہایت وسیع تھا دارلوم کے مہمانوں کا صرفہ بزاتے خود نہایت فراغ خوصلگی کے ساتھ برداشت کرتے تھے شروع سے درس و تدریس کا جو مشکلہ قائم ہو گیا تھا وہ زمانہ احتمام میں بھی کبھی بند نہیں ہوا مشکات المصابیح جلالین صحیح مسلم ابن ماجہ مختصر المعانی رسالہ میر زاہد وغیرہ کتابیں نہایت شوک سے پڑھاتے تھے تقریر نہایت صاف اور مربوط اور سلجی ہوئی ہوتی تھی اپنے والد ماجد حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے خاص علوم اور مضامین پر کافی عبور تھا حضرت حافظ محمد احمد صاحب رحمت اللہ علیہ نہایت بارعب اور وجیح شخصیت کے مالک تھے احاطہ دارلوم میں قدم رکھتے تو اساتذہ اور طلبہ میں ایک قسم کا سنناٹہ محسوس ہوتا حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ استاذ اور شیخ ہونے کے باوجود حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی نسبت کا حد درجہ احتمام فرماتے اور انتہائی نیاز مندی کے ساتھ پیش آتے حضرت حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ چلتے تو عموماً نگاہ نیچی کر کے چلتے تھے چال میں وقار اور مطانت ہوتی تھی ان کے سامنے پہنچ کر ایک حیبت محسوس ہوتی تھی صاف گوئی اور ظاہر و باطن میں یقسانی معروف و ممتاز تھے ہر ایک سے نہایت صاف بے لاغ اور بے جزت بفتگو فرماتے بہت سے مسائل اور مشکل مہمات آپ کی جرعت مندی اور خدادات وجاہت و وقار کی وجہ سے بہت آسانی سے حل ہو جاتے تھے نظام نے حضرت حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ کو ریاست حیدر آباد میں مفت آزم کے عہدے پر مقرر فرمایا تھا حکومت آسفیہ کے اس سب سے بڑے دینی منصب پر آپ تیرہ سو اکتالیس ہجری مطابق انیس سو بائس ایسوی سے تیرہ سو چوالیس ہجری مطابق انیس سو پچیس ایسوی تک فائز رہے نظام حیدر آباد کو دارلوم میں آنے کی دعوت دی تھی جو منظور کر لی گئی تھی پروگرام یہ تھا کہ نظام جب دہلی جائیں گے تو دارلوم کو بھی دیکھیں گے تیرہ سو سنتالیس ہجری مطابق انیس سو ٹھائس ایسوی میں نظام کے دہلی آنے کی توقع تھی وعدے کی یاد دہانی کے لیے آپ حیدر آباد تشریف لے گئے جس وقت آپ حیدر آباد کا قصد فرما رہے تھے تو طبیعت ناساز تھی زوف پیری اور مسلسل علالت نے بہت کمزور کر دیا تھا مگر دارلوم کے مفاد کے لیے اپنی صحت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے حیدر آباد روانہ ہو گئے وہاں پہنچ کر طبیعت زیادہ خراب ہو گئی پہلے تو انتظار رہا کہ طبیعت سنبھلے تو نظام سے ملاقات کی جائے مگر جب مرض دن بدن بڑھتا ہوا معلوم ہوا تو متوصلین اور رفقہ سفر کی رائے قرار پائی کہ دیوبند واپس لے جائے جائے چنانچہ واپسی کے قصد سے آپ حیدر آباد سے روانہ ہو گئے مگر ابھی ٹرین حیدر آباد کی حدود میں ہی تھی کہ نظام آباد اسٹیشن پر حافظ صاحب نے جان جان آفری کے سپر دی یہ واقعہ تین جمادی الاولہ تیرہ سو سنتالے سجری مطابق اٹھارہ اکتوبر انیس سو اٹھائیس ایس وی کا ہے وفات کے وقت زبان پر ذکر اللہ جاری تھا نظام آباد اسٹیشن پر ناش اتار کر جنازہ تیار کیا گیا متعلقین اور نظام کو اتار کے ذریعے تلا دی گئی نظام کا جواب آیا کہ حافظ صاحب کا جنازہ حیدر آباد ہی لائے جائے نظام آباد اور حیدر آباد میں متعدد مرتبہ نماز جنازہ پڑھی گئی اگلے دن چار جمادی الاولہ کو سرکاری مسارک پر آپ کو مخصوص قبرستان میں جو خطہ سالحین کے نام سے موصوم ہیں سپورد خاک کیا گیا نظام نے تازیت کرتے ہوئے نہایت تعصف کے ساتھ یہ پر اثر جملہ فرمایا افسوس وہ مجھے لینے آئے تھے مگر خود یہی رہ گئی حضرت حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ نے پینتالیس سال دارلوم کی خدمات انجام دی ابتدائی دس سال تعلیم و تدریس میں گزرے اور پینتیس سال احتمام کے فرائض انجام دیئے